بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں آلو گوشت ہنڈی اس کے لئے جو چیزیں چاہیے یہ میں نے 1 kg سے زیادہ چکن لیا ہے 1 kg آلو لیا ہے یہ دو میڈیم سائز کے پیاس تین کو میں نے چوب کر لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ 2 ڈو ٹماٹر اور یہ گرین چیز لیا ہے تو سپائسی جس میں جو ہمارے ریگولر سپائسیز ہوتی ہیں وہ ہی یوز کریں کروں گی تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں یہ میں نے مٹی لیا ہے ہنڈی لیا ہے تو میں یہ ہنڈی میں بنا رہی ہوں اس میں میں نے اول ڈال کی اس کو پہلے سے گرموں نے رکھ دیا تھا کیونکہ ہنڈی جو ہے وہ تھوڑا گرم ہونے میں تھوڑا اس کو ٹائنگ لگتا ہے بła ریگولررہ جึب میں بلا گرمن اللہ وہ Perl Pyram اور جنتی میں ٹھیکنڈ اپس نکدام پوسڑے وہ вечہ زیادہ acoڑے یہ کہ فرcı کٹ، معلوم کی اپس ان میں چک ہوتے تو چود ہون گا bach پوسڑے ٹھائیں گے چکن کا کلیچہ ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لیسن، ٹماٹر، ہری مرچیں اور ساتھ ہی اس میں آلو بھی ایڈ کر دوں گی تو کروں گی میکس اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی کروں گی میکس ایڈ کروں گی میکس ساتھ ہی اسے ایڈ کروں گی اس کے لئے میں اس میں وان ٹیبل سکون کی قریب نمک کروں گی لال مچھے خلدی پاورڈر اور ایک ٹیبل سکون اس میں زیرہ پاورڈر اٹھ کروں گی اس کے علاوہ اور کوئی مسلم سالی اٹھ نہیں کر رہی تو اب ان کو میں اچھے سے سٹھ لوں گی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی نمک اگر کم لگا تو میں اور اٹھ کر دوں گی میں نے اس میں بھر کے جو ہے وہ 2 ٹی سپون 2 ڈ ہاپ ٹی سپون جو ہے وہ نمک اٹھ کیا ہے اور جو 2 ٹی سپون ہوتے ہیں وہ 8 ٹیبل سپون کے برابر ہوتا ہے تو آپ میں اس کو پکاؤں گی تاکہ جو چکن اور آلو ہیں وہ اچھے سے جو ہیں وہ گل جائیں تو اس کو پھر میں اوپر سے کر دوں گی کور اور اب اس کو میں پکاؤں گی جب تک چکن گل جائے اب میں جو ہے وہ ہنڈی چیک کر لوں گی اس کو پکتے 10 منٹ ہو گئے ہیں تو آلو میں چیک کرتی ہیں آلو میں چیک کرتی ہیں آلو میں تھوڑے تھوڑے سے کچھے ہیں تو اس ٹیس بھی میں اس میں ہڑا دنیا ایٹ کروں گی اس کو تھوڑی جو روڑ میں پکنے رکھ دوں گی اس میں تھوڑا سا نمک مگ کام لگ رہا تھا تو اس میں ہڑا سا میں ہڑا کر دوں گی اس میں تھوڑا سا کھا کر دوں گی اس میں تھوڑا سا نمک مگ رکھ رہا تھا اس میں ہڑا سا مگھا کر دوں گی sq5 tea spoon کے شریف میں ایک نمک مگ کھا کر دیں اچھے کی پڑلوں کی مگس آلو میں چیک کر لیتی ہیں آلو میں دوبارہ چیک کر لیتی ہوں آلو میں دوبارہ چیک کر لیتی ہوں آلو ایسے بھی یہ دیکھیں گل چکے ہیں یہ آلو چوہ ہے وہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ آلو چوہ ہے وہ گل چکے ہیں چکن بھی میں چیک کر لیتی ہیں چکن بھی بچے سے گل چکا ہے تو ابھی میں اس کو پانچ منٹ دم پہ رکھتے پکاؤں گی تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے تو اس کو میں پانچ منٹ کے لیے وٹ اپر کر دیتی ہوں تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا جو آئل ہے دیکھیں اوپر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہانڈی جو آپ پاکے کیار ہو گئی ہے تو اب میں اس کو کروں گی ڈیش آؤٹ کیونکہ میں نے ہانڈی میں بنائی ہے اس لئے میں اس کو سر بھی ہانڈی میں کروں گی تو میں اس کو کرتی ہوں ڈیش آؤٹ تو میں نکال ہوں گی یہ ہانڈی میں اور یہ مزیدار آلو گوشتھانڈی جو ہے وہ پک کے تیار ہے اوپر سے میں اس کو کروں گی دنیا سے گارنش اور اس کو میں نان یا روٹی کے ساتھ جو ہے وہ سرٹ کروں گی اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے تو لائک سوڑ کیجئے گا اور ٹرائے بھی کیجئے گا تھینکیو موسیقی